اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد ہے چونکہ مجھے کافی زیادہ دوستوں سے میسجز اور کالیں مصول ہوئی ہیں ویٹس اپ پر بھی اٹلی کی امیگریشن جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پندرہ اگست کو ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد تقریباً ایک ماہ گزر گیا ہے اور بہت زیادہ کنفیوزن پائی جاتی ہے کونٹریکٹ کے حوالے سے کونٹریکٹ شروع کرنے کے حوالے سے ٹیکس کے حوالے سے پرفیتورا کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے تو میں نے اس حوالے سے جو ہے آپ کو کچھ میں نے سمجھا کہ کچھ انفرمیشن آپ تک پہنچائی جائیں اس دفعہ جو اٹلی کی امیگریشن کھلی ہے اس میں دو آپشن تھے دراصل ایک آپشن یہ تھا کہ مالک نے ڈیکلیئر کرنا ہے کہ اس کے پاس ورکر آر ایڈی ایلیگل کام کر رہا ہے اور وہ جو تاریخ ہے کام کرنے کی وہ مالک نے بقاعدہ طور پر ڈیکلیئر کرنی تھی کہ آر ایڈی اس تاریخ سے ایلیگل ورکر جو ہے میرے پاس کام کر رہا ہے اور اس صورت میں ورکر کا کانٹریکٹ جو ہے کام کرنے کا وہ اسی تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے جس تاریخ سے مالک نے اس کی آر ایڈی ڈیکلیریشن دے دیئے تو اس صورت میں جو کانٹریکٹ کی چونکہ کانٹریکٹ شروع کرنے کے لیے مختلف اداروں کو اطلاعات کی جاتی ہیں ایمپس ہو گیا اینائل ہو گیا اس پر توراتو دے لورو ہو گیا چیند رو پر ایلیمپیئگ ہو گیا تو ان سارے محکموں کو جب آپ نے درخواست سینڈ کی ہے مالک نے آن لائن ڈیٹ لکھ کر آر ریڈی ان سارے محکموں کو وہ اطلاع جو پرفیتورہ والے ہیں سپورتیلوں انہی کو امیگرات سے ہونے انہوں نے آؤٹومیٹکلی کر دیئے کیونکہ اگر آپ جا کر دیکھیں مالک نے جو درخواست سینڈ کی ہے تو مالک اگر درخواست وہاں پر درخواست ہے اور اس کی ساتھ میں رسید ہے اس کے بعد کودیچے فسکالے ہے ورکر کا اگر کسی نے نہیں لکھا تو ان کو ٹیمپریری کودیچے فسکالے جو گورنمنٹ نے ایشو کی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مدلونی لاو ہے جو اطلاعات پرفیتورہ والوں نے اپنی طرف سے کر دی ہیں اداروں کو کہ یہ ورکر آر ریڈی اس تاریخ سے کام شروع کر چکا ہے اور اس کے بعد جو ادارے ہیں انہوں نے وہ ٹیکس کی جو رسیدیں ہیں جس کو ہم کونتری بوتی کہتے ہیں وہ انہوں نے بیجنا شروع کر دی ہیں جو مالک نے جو ہے وہ پے کرنی ہے اور جب آپ کی پرفیتورہ میں اپوائنٹمنٹ آئے گی اس وقت وہ ساتھ لے کر جانی ہے دوسرا طریقہ جو تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت افراد نے اپنایا ہے کہ مالک نے درخواست میں سمیٹ کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ میں اس کا کونٹریکٹ کروں گا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو کام پر رکھوں گا کام ابھی شروع نہیں ہوا تو اس کی اطلاع آپ نے اس وقت کرنی ہے جب آپ کے ورکر نے کام شروع کرنا ہے اس کے چوبیس گھنٹے پہلے آپ نے اطلاع کرنی ہے اس کی آوٹومیٹکلی جو ہے پرفیتورہ والوں نے اطلاع نہیں کرنی کیونکہ وہ آپ نے ڈیٹ متین کرنی ہے ابھی بتانی ہے تو اس کا جب آپ اطلاع کریں گے تو اسی بحاف پر جو ہے اس کا کودیچے فسکالے بھی جو ایشو کر دیا گیا ہے جن کے پاس کودیچے فسکالے نہیں تھے کہ اگر کسی مالک نے اداروں کو اطلاع کرنی ہے کام شروع کرنے کی تو پھر وہ کودیچے فسکالے وہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جب آپ کی پرفیتورہ میں اپوائنمنٹ آئے گی تو آپ اس وقت وہ اطلاع یا وہ تاریخ متعین کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو ہم اس کو کام پر رکھیں گے جو بھی ورکرز دوسرے سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں آر ریڈی آٹھ گھنٹے کا کونٹریکٹ ہے جن کے پاس ان کو نہ ابھی وہ اپنا کام ختم کرنے کی ضرورت ہے نہ ابھی اس کام کو آٹھ گھنٹے سے پار ٹائم چار گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس کونٹریکٹ پر انہوں نے امیگریشن اپلائی کی ہے بیس گھنٹے مالک نے اس میں لکھے ہیں کہ وہ بیس گھنٹے کا کام اسے دے گا وہ کام ابھی آپ کا شروع نہیں ہوا اور وہ کام ابھی مالک پر بھی لازم نہیں ہے اس کو وہ شروع کریں جب آپ کی پرفیتورہ میں اپوائنمنٹ آئے گی آپ اس وقت بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی کنفیوجن ہے جو پائی جاتی ہے اس میں میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جذبہ نیوز پر محمود عزقر چودری صاحب کے ساتھ ٹونٹی سکس جولائی کو ایک سرکلر آیا تھا جس میں یہ ساری جتنی بھی اس طرح کے معاملات تھے وہ گورنمنٹ نے کلیر کیے تھے اور جو آپ کو آر ایڈی ہم بتا چکے ہیں تو ابھی جو سرکلر آیا ہے ہمس کا وہ بھی اسی کے مطابق ہے بالکل یہ سیم ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے کام شروع کرنا ہے لیورو دومیستکو کا یا جس کونٹریکٹ پر آپ نے امیگریشن اپلائی کی ہے اگر وہ پار ٹائم ہے تو جو آپ کا موجودہ کام ہے اس کا بھی یا ہتم کروانا لازمی ہے یا اس کا بھی پارٹ ٹائم ہونا لازمی ہے اگر آپ کا موجودہ کام کسی اور سیکٹر میں چالیس گھنٹے ہے ایک ہفتے کے تو آپ کی جو امیگریشن ہے وہ بھی بیس گھنٹے کی ہے ایک ہفتے تو وہ نہیں چال سکتے موجودہ کام کو پھر اس وقت آپ نے جب کام شروع کرنے کی اطلاع دینی ہے تو اس وقت آپ نے چالیس گھنٹوں سے بیس گھنٹے کروانے ہیں تو یہ بہت زیادہ کنفیوجن جو ہے وہ پائی جاتی ہے کونٹریکٹ کے حوالے سے تو میں امید کرتا ہوں چونکہ یہ تھوڑا سا معاملہ پیچیدہ ہے لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے میں آپ تک آپ کو یہ بات سمجھانے میں مجھے امید ہے کہ میں کامیاب ہوں گا تو یہ ساری بات تھی کونٹریکٹ کے حوالے سے کام کے حوالے سے اگر آپ نے دماندہ کیا ہوا ہے اور جس میں اگر مالک نے سیکنڈ آپشن پر کلک کیا ہے کہ ان تین دے آپ کنکلو دے رہے ہو رپورٹ ہوئی لگو رہو تو اس میں اگر آپ کسی اور سیکنڈ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کام کانٹینیو رکھیں یہ ڈومیسٹک کونٹریکٹ شروع کروانے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کسی اور سیکنڈ میں کام نہیں بھی کر رہے تو اگر آپ نے یہ ڈومیسٹک کام شروع نہیں کیا چونکہ مجھے پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ بیسکلی تو کام ہوتا نہیں ہے ہمارا مقصد تو امیگریشن میں سجوروں کا حصول ہی ہے تو آپ اس وقت بھی یہ کونٹریکٹ شروع کر سکتے ہیں جب آپ کی پرفتورہ میں اپوائنمنٹ آئے گی جب تک ہاں اگر گورنمنٹ کل کو کوئی سرکلر جاری کرتی ہے جس میں کہتی ہے کہ ابھی سے بھی اپنا کام شروع کر دیں تو پھر جو ہے وہ اس وقت کونٹریکٹ کرنا جو ہے وہ لازم ہمیں یاد رکھے گا اسلام علیکم موسیقی